بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ساتھی اور پیارے ناظرین خوش آمدیت خیر نلائیو جی پر خیر آخلے جی اینو بلک رہنسائی مابرات جمع سوزا ناظرین ایک شیر اسی اکثر پڑھ دے رہنیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں کہ اللہ رب العزت دی عبادت کرنے وسطے فرشتے بوتے مگر اس نے درد دل دے وسطے انسان نو پیدا کیتا ہے کہ پتا چلے کہ انسانہ دی کتنی خدمت کر دے اور اللہ رب العزت دی ذات جڑی ہے انسانہ دی خدمت دیتے خوش ہون دیئے تو انہوں سے خوش آمدیت کہنے آپ علیکر شہد اور ہینا رعوف دا سلام قبول کرو جی آج ایک ایسی شخصیت نسانے دعوت دیتی ہے جنہ در تعلق خدمت دے نال جناب انہ در تفصیلی تعرف جڑیتے ہینا رعوف کرا سن شکریہ ملک صاحب کے حالے دیتے اسے ٹھیک جاکو خیلی اتنال شکریہ جی اسلام علیکم ناظرین خیر نارائیو پخیر راغلے جی آئینو بھلی گری آئیں دوسری بیکروں پی ٹی وی ناشنل خیبر پخت انخواہ ٹائم آپ نے میز بان ہینا رعوف دی ملکر شہد نال تے پشاور سٹوڈیو سو برہ راہ سارے پروگرام توارلے پیش کیتا جا رہا ہے جس میں ملک صاحب نے کیا کہ درد دے دل دے واستے انسانوں پیدا کیتا گیا ہے خدمت خلق دے واستے انسانوں پیدا کیتا گیا ہے لیکن اسے بھی پورے دنیا اتنی زیادہ مخلوقات اتنی زیادہ رنگ نسل زبان تو تعلق رکھنے والے مذہب تو تعلق رکھنے والے لوگ ہوندے ہیں لیکن اصل جڑا دین ہے یا انسانیات ہے او اے وے کہ تسی ہر ایک لوگوں نے بغیر کسی امتیاز دے زبان یا انہوں دے مذہب یا رنگت تو ہٹ کے انہوں دے خدمت کرو تو اے وی ساڑے مذہب دا ایک خاصہ بھی ہے ایک اس طرح بڑا ایک خاص پریکٹس ہے جڑی اسلام مذہب سانوں سے کھاننا ہے تو اسی حوالے نال اصاج سٹوڈیوز ہے خدمت خلق یعنی کہ سوسائیٹی دی خدمت کرنے والے ایک سماجی کارکنوں مدو کیتا ہے جڑے بڑے نامی گرامیز تو انہیں کہ خبر پختوں خواہ دے نال او ندر تعلق ینگیسٹ پرائیڈ او پرفارمنس حاصل کرنے والے یعنی کہ سردارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے عبد الماجد قریشی صاحب ساڑنا لے تھے موجود میں جڑے ترس فاؤنڈیشن دے پریزیڈنٹ نے تو انہوں اسی خوش آمدیت کہنے ہیں شکریہ تینکیو بری مچ ملکم جی کیا حال چالے جی مانو اس طرح لگ دیں کل دیگر لے دوہزار اکی زکار تو انہوں پرائیڈ او پرفارمنس ملا ہے سانے تو انہوں دعوت دیتی اور یور کائنڈ ایرف کہ تو انہیں آ کے پارٹیسپیٹ کیتے ہیں اسی چانے کہ جتے بھی ساڑے جڑے رول موڈل ان جڑے ہیروز ان جڑے مطلب اللہ دی مخلوق دے خدمت کردیں انہوں دہ تاروف اور ملاقات جڑے عوام دے کرا دے رہیے سب سے پہلے سی توڑے سی پوچھ چیئے جی کہ تسی عبد الماجد قریشی صاحب ایک جوانو تسی مطلب بہت سارے مطلب ہے کہ فیلڈان جا ساک دیو مگر توڑی برپور کوشش ہے وہی ہے کہ اللہ دے بندیانی خدمت کرے چیتی جاوے اور آپنو ڈیڈیکیٹ کیتے ہیں یہ بتاؤ کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیڑایا کہ توانے فیصلہ کیتے ہیں کہ میں آج سی بات مکمل طورتے ہولی افصولی جڑا تے اللہ دی مخلوق دے خدمت کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تے میں توڑا تے پی ٹی وی نیشنل ٹی وی چینل دے بہت مشکوراں کہ توانے منو مدعو کیتے ہوئے اس پروگرام اچھ بیسیکلی میں تے ایک آئی ٹی پروفیشن دے نار کنیکٹ ہاں ماسٹرز میں نے کمپیوٹر سائنس اچھ کیتے ہوئے تے سم ٹائم اس طرح ہوں دے کہ انسان دے زندگی اچھ ایک واقعہ یا ایک کسی دے اچھی گل کوئی جائے گل ہو جان دی ہے کہ اس دے لائف تے ٹرننگ پوائنٹ بند جان رہے تے کچھ اس طرح بھی میرے نال ہوئے ہے اس سے بعد اس ایک واقعہ یا اس گل سے بات جڑا ہے تو میرا شوق بڑا ہوئے زیادہ کی چیریٹی ورک دی طرف کیا فلاہی کامہ دی طرف آئیاں دو موجوہاتی بیسیکلی پہلی جاتے اے 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 کے میں تقریباً دو ہزار دس اچ میں نے ماسٹرز کی طرف کمپیوٹر سائنس پیشاور اینورسٹی سی جے تے ساڑے ایک لیکچر رہے ہو ہر ایک لیکچر شروع ہونے سی پہلے سانو ایک دس منٹ اے لیکچر سی ہٹ کر کوئی نہ کوئی ٹاپک دیندے اس سے اسی گل کرنے تے ایک دن انہیں اسی طرح کوئی ٹاپک چھڑا ہوئے ایک لیکچر شروع ہونے سی پہلے تے انسانیت دے خدمت دے حوالے نہ لایا تو انہیں نے ساڑے کولو پوچھا ہوئے کہ تسی دن دے مطلب ہے کہ نمازہ پڑھ دے ہو باقی عبادات کر دے ہو اس سے علاوہ خدمت خلق اچھکے کر دے ہو کہ اسی تے لا جواب ہو گئے ہیں کہ اسی تے کچھ اس طرح یا سچ نہیں کرنے یا سارا کچھ اپنے فائدے واسعی کرنے یا جڑا کچھ بھی کرنے یا تے انہیں اس سانو اے درست دے ہوئے کیا رہا اچھ سی بات تو سی اے ڈیسائیڈ کرو کہ ڈیلی حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد دے بھی کم اس کم ہے ایک کم کر سو ڈیلی کیا بات؟ تے رات نو سونے سے پہلے دیکھ سو کہ یا سوچ سو کہ اج میں نے کڑا خدمت خلق دے کم کتا ہوئے کڑا حقوق العباد دے نال کڑا کم کتا ہوئے حقوق اللہ تے ٹھیک ہے تو سی کر دے ہو حقوق العباد سے ریلیٹ تے سی کیے کم کر دے پا ہے اور ڈیلی ایک کام کر سو وہ ضروری نہیں ہے کہ تسی کسی پیسے دے شکلیج کسی دے ہیلپ کرو تسی دو بندیاں دے سولہ کرا دے ہو تسی کسی کسی نو سڑک راس کروالے ہو تسی راستے جس کوئی گندہ کوئی توکڑا پیا ہوئے کوئی اٹ پائی ہوئی ہے اور انہوں سائٹتے کر لے ہو تسی کوئی بھی جس پیسے دے ضرورت نہ ہو خیر ہے اپنے اپنی طرفوں سے جڑا بھی اچھا کام ہے تسی او کرو روزانہ اپنے ایک اہد کرو کہ راتی سونے سے پہلے میں نے سوچنا ہوئے کہ میں نے اچھا کام کیتا ہے کم از کام ہے ایک اچھا کام اس دی ایک گل اس ٹیچر دی انہوں نے نام رحمان علی صاحب ہے پروفیسر رحمان علی صاحب ساڑے بڑے اچھے نائس ٹیچر ہیں انہوں نے دی ایک گل میرے دلتے لگی ہے اس لیکچر سے بعد میں نے ایک مشن شروع کیتا ہے کہ یار ڈیلی میں ایک اچھا کام کرسا انسان ہے نا سوچ دا ہوئے راتی کہ یار اج میرے کیڑے کیڑے کام میں نے کتن کیڑی کیڑی اچیومنٹ میری آج ہوئی ہے بس او سلسلہ میں نے شروع کیتا ہوئے تے ڈیلی کچھ نہ کچھ اچھا کام قصدن کوئی تنب آیا میں اپنے واسے کہ یار کوئی اچھا کام مونو ملے کہ میں او اچھا کام کرا کہ رات سونے سے پہلے ہمیں سوچنا کہ اے اچھا کام میں نے اج حق العباد دیں او سلسلہ شروع ہوئے تے ڈوہزار دس دی گالے دوی ریزن دوی وجہ اس دی اے بنی ہے کہ چونکہ دوہزار بارہ دوہزار تیرہ دا دور ایجائی دور آیا کہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا یعنی فیس بک ٹویٹر اے عام ہونے لگایا ہر ایک انسان دے آتیچ موبائل ہر ایک امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے چاہے چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے سارے ایک اول آتیچ موبائل ہوندہ آیا تے میں نے اے نوٹ کیتا ہوئے کہ لوگ سوشل میڈیا دا فیس بک دا انہی چیزہ دا پوزیٹیو استعمال کم کردے پائیں تے نیگیٹیوٹی دی طرف زیادہ جاندے پائیں لوگ ایک دوسرے نوڈیسکس کردے ان کے اے دیکھو فلانا مسلمان کے کردے پیائے اے دیکھو فلانا مولوی کے کردے پیائے اے دیکھو فلانا سٹار کے کردے پیائے فلانا فلم سٹار کے کردے پیائے فلانا وغیر وغیرہ کوئی اپنی ذات دیگال نہیں کر دیا کہ چلو اگر او برا کر دیا پہاوے میں اچھا کیا کرنا پہا ہوں اپنی سوسائیٹی باسے اس چیزنو میں نے کلک کیتا ہوئے کہ کیوں نہ اے جو لوگ نیگٹیویٹی پھیلان دے پہنے دوسری طرف میں جڑا پچھلے تری چار سالہ سی ایک خدمت خلق دے ایک سلسلہ شروع کیتا ہے کیوں نہ اے چیزیں میں سوشل میڈیا تے ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ لوگاں نو دکھا ہوا کہ یار اس چیز دی تشہیر ہونی چاہیے دیئے تو تسی بھی جس طرح میں اس طرح چھوٹے چھوٹے کام کرنا پہا ہوں تسی بھی ایک کام کافی کر سکتے ہو اپنے اپنے ایریا اپنے اپنے ستاعت مطابق کر سکتے ہو پتہ او سلسلہ میں نے شروع کیتا 2012 2013 2014 وچھ آہستہ آہستہ اس طرف آیا اس تو پوچھنا چاہاں گے اگے گئے ہی بتاؤ کہ ترس فاؤنڈیشن کے کم کر دیئے چارٹی دیئے فاؤنڈیشن ہے تو سکے کے کام کیتا جس نے تسا تشہیر کیتا فیس بوک یا دوسرے سوشل میڈیا ترس فاؤنڈیشن دی بنیاد تے تقریباً دوہزار سترہ وچھ رکھی گئی ہے اس ٹائم جدو الحمدللہ پچھلے چار سالیں اسی یعنی دوہزار تیرہ سی دوہزار سترہ تک ساڑے الحمدللہ ایستہ ایستہ لوگ اس نیک کام دی طرف رغب ہو گئے میری ویڈیوز تصاویر دے تے سوشل کام دی وجہ تے ڈونرز بڑھ گئے والنٹیرز یعنی رضاکار کافی نیٹورک میرے کول بڑھ گیا ہے بہت سارے دوست تے ڈونرز ہو گئے فلاہی ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں تے او وقت دی جائے آیا کہ منو احساس ہوئے کہ اے جڑا کام شروع کیتا ہے پچھلے چھنس سالہ سی انہوں ایک فاؤنڈیشن دی شکل دیتی جائے ایک ترتیب باقاعدہ ایک ادارے دے نام تے ادارے دے بینر دے تلے اے فلاہی کا مہون تاکہ پروپرلی ریگولرائز قانونی طور تے سارا کچھ سیکٹر بن جاوی تے ترس فونڈیشن دی بنیاد رکھی نام سوچا نام اچھا لگا سانو ترس فونڈیشن دے نام رکھا ترس فونڈیشن دی خدمات چے اے ملٹی سیکٹورل آرگنیزیشن ہے اے ایک اسی ایک سیکٹر تے کام نہیں کرنیا جس طرح دیگر آرگنیزیشن ہون دیا کچھ ایڈوکیشن تے کام کر دیا کچھ وومن امپاورمنٹ تے کام کر دیا کچھ بچیاں یتیم بچیاں تے کام کر دیا ساڑھا ملٹی سیکٹورل آرگنیزیشن ہے فری لانسر ہے اسیچ ہر ایک نیک کم ہر ایک او کم جڑا اسی کسی دی فلاہی واسے فلاہ و بحبود واسے کسی دے کم آئیاں اسی او سارے کام کرنیا لیکن سپیسیفکل اگر کٹیگوریکلی دیکھا جاوے تکریباً ففتین سیکٹر ساڑھا ساڑھا جس اچھ فوڈ پروجیکٹ ہے یعنی مہانہ کف راشن پیکیجز پہنچانا مختلف ساڑھا کل خاندان رجسٹرد انہوں پہنچانیا ویتیم خاندان اس وقت پشورد تکریباً تین سو سولہ خاندان ساڑھا کل رجسٹرد انہوں دی ایسی مہانہ کفالت کرنے پایاں پیشنٹس انہوں ریفر اندین انہوں نے علاج موال جنہوں نے سپانسر کرنیا جنہوں نے میڈیسن دی ضرورت ہے میڈیسن فری آف کاسٹ انہوں نے پرچیس کر کے دینیا یتیم بچین دی شادیاں بے چیسی ہیلپ کرنیا جڑے یتیم بچین انہوں نے دی ایڈوکیشن ویسی سپانسر کرنیا ویٹر پروجیکٹس انہوں نے مختلف میں چاہنا کہ یہ تھے تھوڑی جلک پیش کرو کہ جس وقت تسی آپ نے آفش سے نکل کے بریانی تقسیم کر دے ہو اور اسی بات سانے وہ توڑی ویڈیوز دیکھیں توڑی جڑی کے انجیو بڑھنے سے پہلے بلکل جی مختلف بابیانوں جڑے بزرگن تھنڈ پہ ہوندے کسی دیتے تسی چادر پر پاندی ہو کسی انہوں تسی پیسے پر دینے ہو کسی انہوں گرم گرم بریانی یا ہلوے دی پلیٹ پر دینے ہو اوہ ذرا بتاؤ جی کہ اوہ کڑا انیشیٹیو ہے اور اسی محصہ بھی نہ کہ اوہ کسی بابے دی دعا لگی ہے توانو بے شک اسے بجی صاحب پہ چاہی دعا دا بڑے بزرگ بابے میں نے سارے نوہ پرسنلی پچھاڑنایا تو انہوں توانے جڑے جیتے کسی در خیال نہیں ہوندے مگر توانے بڑا بڑا کام کیتے ہیں اس حوالے سے دو ہزار تقریباً دو ہزار گیارہ بارہ دی گالے میں تا ایک انجینئرنگ کمپنی چھ بیسیکلی کام کرنایا تو لنچ بریک دے دوران یا ایک سی دو وجہ دے درمیان میں ڈیلی ایک ہزار روپے اپڑی جیب سی اپڑی تنخواہ سی چونکہ میرے انجینئرنگ کمپنی چھ میری تنخواہ اچھی ہے کافی بچت بھی ہو جان دی ہے میری تنخواہ اچھ دیلی ہی ایک ہزار روپے لنچ باکسز بڑھا کے تقریباً دس لوگوں میں ڈیلی میں نے ایک ترتیب بڑھائی کہ ایک سی دو وجہ جڑا ساڑا آفیس دہ بریک ہے اس دورانیش میں نکلنا ہے اپڑی گڑیش نکل کے بریانی دے پارسل بڑھا کے سڑکا تے فٹ پاتا تے مختلف جگہ تے جڑے بابے یا کچ اس طرح نشائی حضرات منہ مل دے تے بس انہوں نے لنچ باکسز دینا ہے جس طرح میں نے گل کیتی ہے دوہزار چ کے سوشل میڈیا دے زمانہ ہے تو میں کافی زیادہ کیسز اس کے سامنے دے دیکھنا ہے جڑے بابے ہوندے یا جڑے سمال وینڈر جڑے چھوٹے 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 چھابڑی لگا کے بیٹھے ہوندے تو انہوں نے جڑوں میں بریانی دینا ہے انہوں نے دی طرف اسی جڑوں دعا مل دیا ہے یا اکثر اس طرح ہوندہ ہے کہ گندے ٹیر تے مثال دے تے کوئی نشائی گندے ٹیر سے کھانا کھانا پیا ہے تو وہ چیز میں کلک کرنا ہے کہ یہ چیز سوسائی سوسائیٹی دیکھے کہ ساڑی سوسائیٹی کیا ہوندے پیا ہے تو انہیں چیزیں نو آہستہ آہستہ وقت میں نے ہائیلائٹ کرنا شروع کیتے ہیں بیسیکل میری چیریٹی ورک دی یا اس خلاحی کامہ دی افتدا بھی بریانی دے پارسل سے شروع ہوئی ہے اسی چھوٹ اس طرح ہوئی ہے کہ الحمدللہ ساڑے میرے آفس والے نے دیکھا کہ یار عبدالماجد ڈیلی ایک کینٹے وقت سے باہر نکل دے تے کچھ ایکٹیوٹی کر کے آندہ ہوئی ہے غیب ہو جن دے وہ پچھا ہے کہ کیے کر دے تُسی وقت میں نے بتایا کہ اس طرح میں ڈیلی دس لوگوں نے کھانا کھلانے وقت میں رکیمتی ہوئے تے ایک جذبہ جڑا ایک ٹیچر نے ڈیلی چھ پایا کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ کر سو کہ اس سلسلے جب آفس والے نے سپورٹ کرنا شروع کیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے پان سو روپے دبی کھانا پا دیا کرنا ہے آہستہ آہستہ وقت سوشل میڈیا تے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ڈالنا ہے تے اور لوگوں نے بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ میری طرف سے بھی اگر ایک کھانا دیتا جائے ہوئے تے اچھا ہو سی سلسلہ شروع ہوئے آہستہ آہستہ وقت ڈیلی مثال دیتا ہے اگر دس سی کھانا شروع کیتا ہے دس لوگا سی آہستہ آہستہ وہ پچاس لوگ ہو گئے وقت سو لوگ ہو گئے وقت ایک سانو ایک ڈونر ملے الحمدللہ کی جنہیں بولا ہے کہ ڈیلی تو دس ہزار لوگوں نے کھانا کھلا سکتے ہیں ماشاء اللہ تو میں نے انہوں کیا کہ دس ہزار تو میں نہیں ارینج کر سکنا ہوں میں اکالا بندہ ہوں ہاتے میں آلیڈی ایک جوب تھے وہاں ڈیلی اس طرح کر لیتا ہے کہ پانچ سو لوگوں نے کھانا کھلا سکتے ہیں وہاں ہوتل والی نال گل کیتی ہے ہوتل والی سے ڈیلی دو دے گا چوکے وہ پشوریچ سپین جماعت دے سامنے جڑا مزدور بیٹھے ہوں دے کچھ ادھر تقسیم کرنے اور کچھ حیط آباد کچھ مزدور سڑکا تے بیٹھے ہوں دے ادھر تقسیم کرنے اس طرح ایسلسلہ شروع ہوئے یہ کنیکشن بڑا جڑھے تھے اگے ودے ودے امران خان صاحب نے بڑھائی ہے احساس پرگام پناگا پناگا کھانا دین دے رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ یہ بڑا اعجاز ہی کا لیتا ہے پناگا دیکھاری سرکاری ادارے دیکھاری نا نا جڑھے بڑے کافی سال سی زیادہ میرا خیال دی دن دے کھانا بھی سارا تقسیم ہوندے سڑکا تے رات دے کھانا بھی پشور صدر اچھ کنٹکار جڑے باتوانے دیکھا ہوسی بے گھر لوگ بیٹھے ہیں اندین ادھر اے پشور اچھے امران خان صاحب دی گورمنٹ اچھے پناگا کھلیاں کے خیبر پختن خواہج پشور پنچ پناگا کھلیاں تو انہا دے حوالے نا سانو پتہ لگاوے کہ یہ جڑھے بے گھر لوگ ان اے پناگا اچھ بات رات رہے سن سانے معلومات کیتے ہیں تو سانو پتہ لگاوے کہ ادھر کھانے دے کوئی فیسیلیٹی فیل حال نہیں گی جے میں نے اپی گورمنٹ نو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ نو آفر کیتے ہیں کہ اے لوگ جڑے سڑکا تے اندین بیشارے سون دین اون پناگا دا روخ کر سن تے وائی ناٹ کہ اسی اے لوگ ان جڑے جسنے نو اسی سڑکا تے کھانا دینے ہیں ساڑھی گھڑیاں نکلتی ہیں فرمیشن دی تے اے اسے انہی لوگاں نو وائی ناٹ کہ اگر اسی پناگا اچھ کھانا دینے ہیں تو کس طرح ہو سی تو انہوں نے بڑا اپریشیئٹ کیتا ہوئے تے ویلکم کیتا ہوئے کہ اسی اچھی گھر کے گھل ہو سی کہ تسی اے لوگ جڑے سڑکا تے کھانا کھان دینے ہیں انہوں نے ایک چھت دین تلے آرام تے بیٹھ کے سکون دینے کھانا کھانا کھا سکسن اچھی گھل لے تو بس الحمدللہ وقت پنچ پناگا ہے انہوں نے آسانے کھانا دینے شروع کرتے ہیں پانج دے پانج دے پانج دیلی ساڑھی گھڑیاں نکل دیئیں مختلف پناگا جاندے پ جلٹ کرنا درسی ماندر۔ آسان عبدالو العجز کریشی ثابت ساڑھی جلٹے مسلمان دن ہوں انہ اداربل دل خدمت خلق تے چذبے دین pool بہت زیادہ Why.. تو تسری ویک دی بھی ہو کہ کتی زیادہ ڈونرز شامل ہوئے اے بتاؤ کہ مخیر حضرات تو انہوں اے صرف رمضان دے مہینے چاپ روچ کر دینے کہ نہیں پورے سال تو انہوں فنڈنگ کر دینے جس میں تسری ڈیلی بیس دے خوراک مہیا کر دیو یا تمام روٹین جوڑی توڑی پیشنٹس دے حوالے نہ لے یا راشن مہانہ جڑا تسری دینے دیو تو اے ڈونرز دی سپورٹ تو انہوں پورا سال رہن دی ہے کہ نہیں کچھ خاص مہینے ہوتے دینے تے کچھ اے جی بھی سپیسیفک ڈونرز دینے جڑے کہنے دینے ساڑا نا نہیں بتانا لیکن اسی پورا سال تو انہوں ہیلپ کرنے گے پورا سال جڑے ہیں تو لوگ چیریٹی دینے اسیچ صرف اے وی کے رمضانیچ زیادہ لوگ کیونکہ رمضانیچ ہر ایک سواب دے کام دا درجہ زیادہ ود جاندے ہوئے نا تے ستائیس گنا زیادہ ود جاندے ہوئے زکاة بھی لوگ کیونکہ رمضانیچ کرتے ہیں زیادہ زکاة بھی رمضانیچ کرتے ہیں زکاة سوری چیریٹی زیادہ رمضانیچ زیادہ ہو جاندی ہے ادھرویس ترو آوٹ دیئیر جتنے بھی ساڑے ڈونرز ان کچھ اندرونے ملکن کچھ بیرونے ملکن او چیریٹی کر دے رہن دیں اسیچ کچھ ریگولر کردیں کچھ مہانہ کردیں کچھ ہفتہواری کردیں کچھ اوکیجنل بیسس تے کردیں کچھ فیملیز کچھ ڈونرز ج مختلف سیکٹرز ان جسیچ لوگ چیریٹی کردیں اسیچ بیوات کچھ ساڑی ڈیلی بیسس دے اکٹیویٹیز ہوندیں کچھ منتلی بیسس دے اکٹیویٹیز ہوندیں کچھ اوکیجنل بیسس دے اکٹیویٹیز ہوندیں ہر ایک سیکٹر دے اپڈے اپڈے ڈونرز اور الحمدلللہ چیریٹی کردیں ساڑھ سارا کمی وولنٹیر بیسٹ ورک ہے اسیچ سارے سٹوڈنٹس شامل ہیں یا اپڈے دوست وغیرہ یا ساڑھے فلاحی کام انہوں دیکھ کے جڑا اورنا دلچ انسپیریشن یا ایک جذبہ بیدار ہوندے کیا جیس سارا اے لوگ کام کردیں پین انہ دی ٹیم دا حصہ اسی بنیاں تے لوگ بہت آفر کردیں آن دین ساڑھے مختلف فلاحی کام اچھ کام کردیں سارے وولنٹیر بیسٹ ورک کردیں ساڑھی جی ویریفیکیشن ٹیم ہے جسے میل فی میل میمبرز شامل ہیں کوئی بھی کیس سانو ریفر ہوئے تھے اسی ویریفیکیشن سی بات یعنی ایک مثال دی طورت ایک بیوہ خاتم بیوہ فیملی ہے یتیم فیملی ہے انہ دی مہانہ کفالت دا اگر کیس سانو ریفر ہو جائے اسی باقیدہ انہ دا کار ویزٹ کرنے ہیں انہ دا ہزبنڈ دا ڈیتھ سیٹفیکیٹ دیکھنے ہیں انہ دے سارے کوائف چیک کرنے سی بات تسلی کر لینے س بات بات اسی ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ آیا انہوں مہانہ کفالت پروگرامی شامل کیتا جائے یا نہیں اسی طرح پیشنٹ اگر سانو ریفر ہون دے انہ دے تمام میڈیکل ڈاکومنٹس چیک کرنے سی بات تے انہ دی اس الیجیبیلیٹی دے دیکھنے سی بات کیا رہے اے اس چیریٹی دے مستحق ہون واقعی اسی بات بات اسی انہ نے میڈیسنز یا علاج نو سپانسر کرنے ہیں سر اے بتاؤ کہ ایٹوارڈی جڑی اورگنیزیشن ہے تر اس فانڈیشن اے صرف پشاورش کم کری ہے کہ نہیں دیگر شہرہ میں جو جہاں خبر پختنخواہ اس نے جس طرح بیوہ یا جوڑی مہانہ کفالت یا راشندہ پروگرام میں ایک کوہارڈ مردان شہرہ وغیرہ اتنے بھی موجود ہیں یا نہیں اسی پشاورش کم کری ہے ساڑا ادارہ جی خبر پختنخواہ ریجسٹرڈ ہے مینلی اسی صرف پشاور نو فوکس کرنے پہ ہیں لیکن اسی چھ کچھ لمحات کچھ واقعات یا کچھ اس طرح سیچویشنز آ جن دین جسی چھ اسی دیگر ازلاویچ بھی مدد کرنے میں سال دیتورت رمزان چھ اسی دیگر ازلاویچ بھی مدد کرنے میں سال دیتورت رمزان چھ اسی دیگر ازلاویچ ست ازلاویچ بھی اسی راشن تقسیم کرنے مختلف ازلاویچ اس طرح اگر خدا ن اسی دیتورت ہوتا ہے اسی دیگر دیتورکس ساڑا یا دیگر دیتورکس کمکتا ہے پیشنٹ اگر سانو دیگر دیتورکس سی ریفر ہو جانتے بات پیشنٹ طرح بھی بات آفی چاہے دیگر دیتورکس دیونڈ یا دیگر پروینس س دیونڈ پاکستان دے اسی ہنے دینار راہا ہلپ کرنے میں شدہ چھ اس محصور لوزان سال بھی بہر ٹی سال آنے دیکھا کہ ماشاءاللہ خود جا کے جتنے بھی معاقبت جا کے خدمت کر دی میں توڑی ریکی کر رہے ہیں میرے فوکس دیکھا رہے ہیں کیمرہ فکس کی طرف جاندہ ہے جتنے بھی اچھے لوگوں کو کوش کرنا ہے انہوں نے بھولائیے ایتے وقت انہوں نے دنال جڑائیتے عوام نے انٹریکشن کرائیے اے بتاؤ تھگنی جنڈی جی اور دوسری کالے کے اس سیلاب در کار جڑائیتے بڑی زیادہ مطلب توانے دیکھا ہوں بڑی تکلیفات لوگ کرنے گزاری ہیں سیلاب جدو آیا ہے ہنگامی بنیادتے چونکہ لوگ ڈسپلیسٹ ہو گئے کارا سے نکل گیا ہونا ہے کارا وچھ ترے چار دنہ تک پانی کھلوتا آیا ہے اس طرح ہوئے کہ پیشور چار سدہ پبی نوشیرہ اس علاقے سنو پتہ لگا ہے کہ لوگ سڑکا تھے اس طرح نکلے ہوئے مختلف علاقے تھے گراؤنو اپڑے گلی محلی نو چھوڑ کے ہنگامی بنیادتے سنے پکا پکایا کھانا تقسیم کرنا شروع کی تاوی ساڑی گڑیاں ساڑی رزاکار نکل دیں مختلف علاقے پیشوری جس طرح موٹروی دے قریب کافی زیادہ بستی ہیں والے لوگ نکل آئے چار سدہ مختلف علاقے ادھر لوگ نکلے پبیش کافی زیادہ لوگ نکلے سنے دوپیر دا کھانا تے رات دا کھانا تا چار دنہ چار یا پانچ دنہ ساڑی طرف اسے تقسیم ہوندے ہیں یہ ہنگامی بنیادتے ہیں یہ ساڑا فیز ون آیا سنے ٹوٹل تین فیزز کام ڈیوائیڈ کیتا ہے پہلا فیز پکا پکا آیا کھانا تقسیم کرنے والا آیا دوسرا فیز وقت نے سنے پورے مہینے دا راشن خوشک راشن وہ تقسیم کیتا ہے تقریباً اسیچ پندرہ ہزار روپے پیکیج آیا مطلب ہے ساڑا کھانے دا سامان آٹا چین کیو دانا شاول وغیرہ اسیچ سانے پلس پوائنٹ اے کیتا ہے نگت پیسے بھی تین کے ہو سکتے ساڑے اس راشنش کوئی چیز کم ہوئے تو فیملی اپنے واسے خرید سکے دوہ پلس پوائنٹ اسیچ اے ایک سانے پرے ہوئے گیس سلنڈرز بازار سی گیس سی پار کے وہ بھی اس پیکیجز شامل کیتا ہے راشن پیکیجز جی بالکل کیونکہ بہت ساری فیملیز جنہیں دے کار جو ڈیسپلیس ہوگئے یا اگر واپس اپنے کار گئی بھی ہیں تو گیس دے سارا نظام در ہم برہ مو گیا بیجلی دا گیس دا گیس سلنڈرز بھی ہو سانے اس پیکیجز سپائے تو اسی بات اگرمان ایت پورے مہینے دا راشن ہے الحمدللہ اسی بات ود یعنی شراب ختم ہونا اسی بات اگرمان دس پندرہ دن بعد ود سانے تھرڈ فیش شروع کیتا ہے او اے آیا کہ فی خاندان سانے پچیس سی تیس آزار روپے او خاندان جنہ دے کاراں ویچ تبایی ہوئی جنہ دے مثال دیوار وغیرہ گیری ہوئی ہوئی یا جنہ دے فرنیشر خراب ہوئی ہون انہیں ویچ سانے پچیس سی تیس آزار روپے پیکیج رکھا ہے تو فی خاندان سانے مختلف علاقے چار سدہ ویچ نوشیرہ ویچ پبی ویچ جانگیرے ویچ اس دریا دے کنارے جڑے ابادیاں جڑے کچھے کرانے انہیں ویچ سانے ویچ پچیس سی تیس آزار فی خاندان تقسیم دے سلسلہ شروع کی تاوی اچھے سر میں ایک سجیشن توانو دینا چاہاں گی جڑے پشاور شہر مختلف دار علمان خواتین بے سہارا خواتین بزرگ خواتین یا بچیاں موجود ہیں انہیں دیں توسی کوئی فائنانشل اسسسٹنس تا کوئی ہے جب پرگرام کرو مہانہ انہوں وظیفہ ملے یا انہوں کوئی راشن مل جاوے اگر نہیں تا اسنو بھی پلیس شامل کرو بلکل لاسٹ انٹرویو ویچ بھی پچھلے سال توانے میرے کوئی ایک قویسن کیتا ہے انفورشنیٹلی ساڑی سوسائیٹی اس طرح بے کہ ادھر پشاور کراچی لاہور اسلام آباد دی طرف تے خواتین واسے اس طرح دے بے سہارا خواتین واسے ادارے موجود ہیں پشاور مینلی صرف دو ارگنیزیشنز یا دو انسٹیوشنز جاڑے لیڈیز بے سہارا خواتین واسے کام کردنے سرکاری دارالامان تے دو اوے بلکیس ایدی فاؤنڈیشن تے انہا کول بے سہارا خواتین ہوندی ہیں انہا دے آلڈی انہوں نے کفالت ہوندی ہیں انہوں نے دا ادارے دی طرف سی بھی تے گورمنٹ دی طرف سی بھی ساڑے کول اسی جای قسم ادارے جڑے ہون جڑے اورفن ہاؤسز ہونیا اس طرح دے ادارے اسی ساڑی سرویسز انہوں نے واسے آویل بلے سانے آلڈی انہوں نے آفر کیتی بھی سارے انہوں پتہ ہے کہ اس طرح ترس فاؤنڈیشن اس مارکیٹیش موجود ہے جدو بھی انہوں نے یہ طرف سی کسی بھی قسم دی ریکویسٹ آن دی اسی بلکل فلفل کرنے ہیں سپیسیفکلی جدے ساڑے کول کپڑے آن دن تے کپڑے اسی وقت پیجوانے ہیں انہا یتیم خانیہ ویچ یا دارالامان یا اس طرح دے آرگنیزیشنز انہوں نے پیجوان دے رہنے ہیں نالو نال کوئی سالش کوئی جیس موقع جب میں سال دے طورت عید دا موقع ہوند ہے انہیں مواقع تے بھی اسی مختلف اس طرح دے ادارے جڑے ضروری نہیں ہیں کہ صرف خواتین واسے انہوں نے اورفن ہاؤسز یا جڑے اولڈ ایج ہاؤسز ہونے انہوں نے انہوں نے بھی ساڑی کوپریشن ترور اوڈ دے یر اوکیزنل بیسس نے جاری رہن دیئے سر ایک دوئی کا لے کہ جوڑے پیشنٹس نے مریض نے انہوں نے تسا کوئی کٹیگری رکھی ہوئی ہے کہ نہیں نارمل جیڈی بیماریاں نے کڈنی تک یا ہارٹ دی بیماری یا شگر دی بیماری ان دوائیاں تسی دن دے کہ نہیں جوڑے پیشنٹ کینسر تک آ جان دے نہیں کینسر دے علاج کروا رہے انہوں نے ضرورت پہن دیئے تسا انہوں پروپرلی ٹریٹ کر دے ہو یا انہوں نے آپ نے نال شامل کر دے ہو اسی طرح یرکان دے جڑے پیشنٹس نے اے بی سی انہوں نے نال تسی دوائیاں وغیر انہوں نے دے ہو تا کے توڑا ایک کٹیگری ہے حالات دے ستائے ہوئے جڑے بھی مریض ہوں چاہے وہ اسے اگر ہیک ہزار روپے خرچ ہوئے چاہے ایک لکھ روپے خرچ ہوئے اسی کرنے اسی کٹیگری سانے نہیں رکھی کوئی بی بیماری ہوئے چاہے گڈنی دا پروپلم ہوئے چاہے دل دا پروپلم ہوئے چاہے دماغ دا پروپلم ہوئے چاہے دردے دا پروپلم کوئی بھی ہوئے ہی اسی حلپ کرنے ٹڑیٹمنٹ دے ہوالی نال بھی مجڈا گورمنٹ دی بہت اچھی انہوں نے ایک دام چوکر اسے سہت انصافاڈ پہلے یہ چیز نہیں ہے پہلے کافی زیادہ پیشنٹس انہوں ریفر ہوں دے اچھا کل جڑے ہیں کیونکہ سہت انصافتار جانے ہیں میجر بیماری ہیں کڈنی دا ہرد دا اس چیزیں اس کے سامدے پیشنٹس کم سانو ریفر ہوندیں کیونکہ انہوں نے فیسیلٹیز مل دی خیبر پکنفہ گورمت جی طرف مل رہی ہیں انہوں نے پورے پاکستان ہے اس طرح دیگرلے کے قریش صاحب دیکھو میں نے خود دیکھیں اینا دیا فیزکاری سے مریض آدھیں کہ جنہوں دوائی دینے دوائی لے کہ انہوں نے چیک کر دین انہوں نے باقاعدہ فارمیسیزن سپیشلی انہوں نے یہ چیک کر دین باتو انہوں نے یہ پیسے دیتے ہیں جا کے دوائی لے کے آؤ مگر کنڈیشن ہے کہ جنہوں نے صحت انصاف کارڈے ہیں اس جو آپریشنز ہونے ہیں اپارٹ فرم دیٹ جنہوں نے لوگ توڑے کو لان دین میں نے خود دیکھا ہے جی کہ ماشاءاللہ تو اسی انہوں نے رسپانسر کر دی اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میں سمجھا جی کہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس نے ایکسپینڈ کیتا ہے وہ صدقہ جڑے کھانے دیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف ہے کہ سب سے بہتر صدقہ کسی بکے نو کھانا 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 دیں توانے جڑے یہ سٹیپ لیتا ہے اس دی وجہ سی اللہ تعالیٰ نے جڑے ہے توانے اس سارے سسٹم جڑے ایکسپینڈ کیتا ہے بتاؤ جنابی علی کے اونٹ میں نے دیکھا ہے کل پر سو ایک توانے دیکھ پنجزار ساڑک ڈونر نے پیجے تے اے جڑی تیسانی جڑے کر کے تیسانی بریانی دی پارسل کر کے پیجے تے پنجزار ساڑک دی دیکھ پک دی یہ سٹارٹ دی سٹارٹ دی سٹارٹ دی جڑی ایکٹیویٹی آئین ہے وہ بریانی ہے سٹارے بہت سارے ڈونر جڑے سانوں ڈیون سی پچھاند دینے پچھلے اٹھ دس سالہ سی اٹھ دس بارہ سالہ سی انہوں نے پتھا آیا کہ اے میجر کم سٹارٹ بگننگ والا جڑا اے اے جس دونر دی جو ریکویسٹ ہون دی ہے جڑی فرمائش ہون دی ہے اسی اوہ فلفل کرنے ہیں ایک دونر اسی بول سی کہ میری طرف اسی مثال لیتا ہوتے بکرا زبا کر کے انہوں نے گوشت سڑکا تے تقسیم کر لی اسی اوہ کرنے ہیں ایک دونر اسی بول سی کہ میری طرف اسی بریانی دے پارسل بڑھا کے سڑکا تے جڑے بابا تے چھوٹے 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 چھابڑی والے بیٹھے ہیں انہوں نے آج فیسیلیٹیٹ کر لی اسی اسی طرح کرنے ہیں کہ دکاندار سی پارسل بڑھا کے جڑے بریانی والے میرے موہ اچھوانی آگیا ہے سڑے موہ بھی آگیا جی سڑے موہ بھی آگیا جی انشاءاللہ بڑھا کے ضرور لے اسی جڑی دونر دی فرمائش ہون دی ہے اسی دے مطابق اسی اوہ فلفل کرنے اچھا دیکھو میں سوری دونر میں کٹ کرنے جی کہ ٹوارڈی جڑی رینج صرف بریانی دیو تے محدود دنگی اینا جی اس طرح ہے کہ اینا دے آفیس سامنہ جی دے ایک مسجد دے اتھے مولانا حادی صاحب ہون جی تو میں ہونہ دے گیا تے ایک دن ختم شریک ہے اور ختم جو میں رات دے دن اور رات لے ختم کردن اور اُدھ انا دن میں ایک تھوڑی جی سیٹنگ کی تھی کچھ پروگرام بھی کیتا اوہ مانو چھوڑو دینا مانو تے میری ٹیم جیڑی نالا جی اوہ کہا دیں جناب آلی جاسے نامھنے کیوں کہا دیں ماجد قریشی سے اب چڑے میوے دی دیکھ بھی پریج دیں دے کورشی سے توڑی جیڑی ہے جسی دے دے گئی ہے اسی اتھے سی مسجد دے کار جیڑی ہے بل بارچ جیڑی مہن روڑت تے وڑی مسجد مولانا حادی صاحب دی جی آؤ تے سی جڑے تو چڑھا میوہ کھاکیا ہے تو میں کیسا کہ تو اڑا رین جڑھا خالی بریانی تو کل جڑھا محدود دیں گا چڑھا میوہ بھی چل دیں ماشاءاللہ چڑھا میوہ بھی چل دیں سالان بھی چل دیں اسے ساڑے کو مختلف ادارین پیشورج مختلف مساجد مدارس پیشورج یتیم خانے پیشورج ہاسپٹلز مختلف ادارین جڑھے لوگ کھانے دے حوالے دنال چیریڈی پیج دیں مختلف مدارس دے بچے یا یتیم خانے یا پھر ہاسپٹلز ہوندیں انہوں نے اسی پیجوان دے رہنے ریگولر بیسس دے تو اسی تا ساڑے فیس بوک پیش دے کدی مینے چھے ایک بار ایک ٹی وی دے دے ایک ساڑے دیلی بیسس دے سلسلہ جاری ہوئے دیلی بیسس دے مختلف ادارین کھانا پانچ دے رہنے دے وہ ضروری نہیں گا کہ بریانی ہوئے چڑھا میوہ بھی بھی ہوندے ہیں کوفتے سالن بھی ہوندے ہیں وہ چکن سالن بھی ہوندے ہیں وہ جڑی ڈونر دی فرمائش ہوئے اسی دے مطابق اسی بات ڈسٹرگور کر دینے نیتے ہیں سمونو آج پتہ لگے ہوئے کہ تسی جی مساجد جا کے تے خیراتہ بھی کھان دے گا چاہا میں ہر چکر دیکھتے ہیں میں تاریخ ہوئے ایکسپیکٹ کرنا ہے بیورچو آپ میں گئے لگتا ہوں سے مانو کیا کہنے ٹھائر کے جاسے نہ تو مانو کیا کہنے جی بریانی پیانیوں ماجید صاحب نے اپنید ہے چڑھنے میو والی شاہد ماجید صاحب میں پوچھنا چاہا ہوں کہ یہ جڑے شہر شہری جیسے بھی مختلف اور علاقے ہیں بھی موجود ہیں ڈرگز ایڈکٹیٹ نوجوان جس نو اسی کہنے ہیں آئیس زندہ شج مقتلا وہ توانو سڑکت نظر آسن مختلف نالیاں کل بیٹھے ہوئے ہوئے یا دھیرہ کل بیٹھے ہوئے ہوئے تو انہوں نے بھی ریہبلیٹیٹ کرنے دیں یا خوراک پہنچانے دیں یا میڈیسن پہنچانے دیں کوئی اس طرح پلان رکھتے ہو فیوچر ایج کے انہوں نے اپنے نال شامل کرو کہ وہ واپس آؤں رسکیو ہوں انہوں نے بریانی کھوا دیلی چھوڑ دیلی ڈرگز چھوڑ دیلی جان کے بڑی خوشی ہوسی کہ ریسنٹلی پیشور دی جڑی نشائی افراد لڑک دے پائیں جگہ جگہ تے بیٹھے ہو اوکے کر دے پائیں ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن والی انہوں نے چکے انہوں نے باقیدہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جتنے بھی ان پیشور دیلی چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں انہوں ادھر پہنچاندے پائیں ادھر باقیدہ انہوں نے علاج ہوں دے پی آئیوے آج تک میرے خیال لے تقریباً بارہ سو سی لے کے چودہ سو تک نشائی افراد ریہیبلیٹیشن باقیدہ ہو چکی ہے فیز ون اچھ دوسرا فیز شروع ہو گی دوسرا فیز شروع ہوئے میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب دے کمیشنر صاحب دے پیج ہے باقیدہ طورتے فالو کردہ رہے نا یہ جانکے تو انہوں بڑی خوشی ہو سی کہ انہوں نے بڑا سٹیپ شروع کیتا ہے وزیراعلا صاحب دے اس دے ریکمینڈیشن تے اس دے بہت بڑا وڑا کام شروع آلڑی شروع ہو چکا ہے ساڑا چونکہ دیفرنٹ سیکٹر ملٹی سیکٹرز دے اسی کام کرنے ہیں لیکن ہر ایک سیکٹر دے چونگا چونگا اسی کام کرنے پہنے ہیں اسی طرح ڈرگ ریہیبلیٹیشن دے حوالے نال ساڑا چونکہ پیشوریش ایک سرکاری ڈرگ ریہیبلیٹیشن سنٹر ایک سرکاری ڈرگ ریہیبلیٹیشن سنٹر ہے سانے سلائی ٹریننگ سنٹر کھولیں فری تو جڑے علاج دے دوران جڑے پیشنٹ ہوندیں انہوں نے اسی فری سلائی ٹریننگ دینے تاکہ اس تقریباً دو سے ترے مہینے دے دوران یعنی اسی تریٹمنٹ دے دوران کمسکو انہوں نے ہاتھ ویچ کچھ ہونر آنے اسی حتیاب ہونے سی بات انہوں نے ہاتھ ویچ کچھ ہونر ہوئے تو اپنے آپ سے آپ کمانے دے قابل ہو سکیں اسی سانے پلس پوائنٹ اے رکھا ہوئے کہ جڑے اسی انٹرسٹیڈ ہوندیں اپنا کاروبار باقیادہ اسی بات شروع کرنے تریٹمنٹ سی بات اسی انہوں نے فری سلائی مشین بھی ڈونیٹ کرنے ہیں اسی سلسلہ بھی شروع ہوئے پلس ڈرگ ریہیبلیٹیشن سنٹر اسی مختلف آئیٹمز دی شکل بھی مثال دی طورتے کمبل ہوگے مثال دیتے ہوتے کپڑے ہوگے سویٹر ہوگے اس شکل ساڑی آلیڈی ہیلپ جاری ہے الحمدللہ جی اچھا اے الخدمت فاؤنڈیشن اور دا حق آواز ایک دو ایسی انجیوز جنہیں نے کہ گورنمنٹ انہوں نے سپانسر کیتا ہے انہوں نے اس برڈن اٹھا کے جتے بھی نشیئے انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیتا ہے اور میں سمجھا کہ تواڑی طرح گورنمنٹ دس تو بازو پڑھیں الحمدللہ اس میں ایک چیز اضافہ کر ساں کہ صرف ایک دو ادارے نہیں تقریباً کوئی اٹھ سی دس پرائیویٹ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز انہوں نے نام انہوں پروپر صحیح طریقے دینا یاد نہیں ایک تے الخدمت فاؤنڈیشن ہو گیا ایک دہاک آواز ایک کیئر ہو گیا کیئر ہسپٹل ہے کچھ اس طرح دیا کیونکہ تھوڑے تعدادش نہیں گیا اگر گورنمنٹ انہوں مختلف سڑکیں سی چک دینا وہ ایک یا دو بندے نہیں ہوں دے ایک اٹھے وقت سرکاری گڑھیوں میں انہوں سو ڈیٹھ سو دو سو تعداد دے دوش انہوں نے چک دینا دن دے ٹائم تے بھی ایک کروائی شروع ہوں دی راتی دے ٹائم بھی کیونکہ دن دے ٹائم انہوں نشے افراد پتا چل جو ہے ایک نو پکڑ دیں دس چندے تو مخبری کر دیں کہ اچھتے ایک کروائی ہوئی ہے وقت راتی دے ٹائم گورنمنٹ جا کے انہوں پکڑ دیں تے ایک گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ کیا کر دیں پہی ہے کہ مختلف جڑے ڈرگ ریہیبیلیٹیشن سینٹرز انہوں تیس دے حوالے کر دیں چالیس مریض دوسرے دے حوالے کر دیں پچاس مریض دے تیسرے دے حوالے کر دیں تے مقصد میرا ہے کہ صرف دو ارگنیزیشنز نہیں بلکہ دس سی بارہ ارگنیزیشنز ڈرگ ریہیبیلیٹیشنز صرف پشوریس دس سی بارہ ارگنیزیشنز جنہوں نے سیلیکٹ کیتا گیا ہے باقیدہ انہوں نے دیا ٹریٹمنٹ نشیہ افرادی انہوں نے دیا ٹریٹمنٹ ادھر ہوں گی پہیئے سر خواتین دی جڑی آبادی ہے پاکستان چون ففٹی پرسنٹ ہے لیکن پشور شہریس دو دارالامان خواتین دی موجود ہیں جس رہا تو ساکیا تو ہاڑی فیوچر پلان ہے اگر اللہ تعالیٰ تو انہوں کوئی ایجا ڈونر دے 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 تو یہ شامل ہو سی کہ کوئی تسری خواتین دیں ایک دارالامان بڑھاؤ بسہارا خواتین جڑی دومیسٹک وائلنس دی ماری ہوئی خواتین نے جڑی روڈاں تے پیمیاں ہونگیاں نے یا کسی بھی طرح انہوں نے نکال دیتا چاندہ ہے گھر تو انہوں نے تسری رہیبلیٹیٹ کر سو ایک کیسی جی پشوریس تھوڑے کام ہوندن کمپیرڈ ٹو لاہور کراچی اسلام آباد انہوں نے ایریاز چیزیں زیادہ ہونے ادھر اللہ معاف کرے ڈائیورس ریشیو بھی زیادہ ہوئی انہوں نے دومیسٹک وائلنس ہونتے ہیں ادھر انہوں نے سیٹیز ویچ شہرہ بھی زیادہ ہوئی پیشوریچ چونکہ پختون کمیونٹی پختون بیلٹ ہے پختون سوسائٹی ہے ادھر ایک کیسیز بڑے کٹس انہوں دیکھنے واسے ملدن دوی گلے ہوئی کہ کوئی بھی اپڑی خاتون کاردی خاتون نو نہ چاہسی کہ یہ کسی دوسرے ادارے دے رحم و کرم تے ہوئی اگر یہی کیسیز بڑے کٹس انہوں دیکھنے واسے ملدن اگر یہی کیسیز آنے دے انہوں نے زیری گلے اس قسم دے ادارے بھی کھول سن جڑے بیلڈنگز انسٹیوشنز بھی کھول سن جڑے اس قسم دے خواتین نو سپورٹ کر سنے یہ چیزیں ادھر بڑا کٹ دیکھنے واسے ملدن یہی وجہ ہے کہ لاہور، اسنانباد، کراچی خواتین واسے ادارے زیادہ ہونے یہ چیز بشور اشکام ہے بلکہ ایتھ اس طرح ہوندہ ہے کہ کوئی ایسا کیس آج ہے جیسا ہی نا چیز اسی پر کہنی ہو نا جی تا وہ گورنمنٹ جڑی ہے تے عدالت دے کہنے دے انہوں دار علمان شفٹ کر دیں اور وہ تو تو سی نکلنے دی کوشش کر دیں اور انہوں نے یہاں پر جڑی ہیں تو چونکہ ساڑھی تھوڑا جیسا ہی کم ہے اس وجہ سے اس طرح ہوندہ ہے کہ تو ایڈی گل بہت زبردست تھے کہ الحمدللہ ساڑھے معاشر دیجگار جب اس نائجتے نہیں پہنچا کہ اللہ نہ کرے اس طرح خواتین بے سارا اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ کر دے کہ دیکھو جی کوئی ساڑھے نوٹوں سے اس طرح بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ خواتین کچھ ایسی بے سارا سڑھتے بھی ہون تو انہوں نے لوگ لے جن دیں انہوں نے پوچھ دیں کہ بھئی بھین آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں فٹ پار پر کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے بلکل ساڑھے تھے شکر الحمدللہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی دے کارج کوئی ڈومیسٹک کوئی وائلنس ہو بھی جائیں کوئی اس طرح نہیں کر دا کہ اپنے وائف نو سڑھتے چھوڑ دے وے کسی دے رحم و کرم پرائے لوگاں دے یا پرائے ادارے دے رحم و کرم تے چھوڑ دیں ہم ہا ہر اپڑا خاندان پیان پیرا رشدار کزنز وغیرہ رکھ دیں کسی دے خدا نہ خواستہ گوڑ کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو بھی جائیں تو آرزی طورتے اپڑے رشدارہ دے کار پناہ لے لیں دیں جدہ انہوں زیادہ سیفٹی تے سیکیورٹی مل دی ہے بلکہ دیگر آرگنیزیشن جڑے ہوندیں یا چیریڈی آرگنیزیشن یا اس کے سمدے انہوں لک آفٹر کر سکتے لیکن اس طرح دا دل نہیں دکھا سکتے انہوں اس طرح سیکیورٹی یا پریویسی نہ مل سی جس طرح کہ اگر اپڑے رشدارہ دے کار پناہ شفٹ ہو جائے یہ وجہ ہے کہ اس چیز دے ضرورت فیلحال اس طرح محسوس نہیں ہوئی اس وجہ تے اس تکی سمدے ادارے فیلحال نہیں بشورٹ اس طرح دے موجود نہیں گئے جی عبداللواند قریشی صاحب تھوڑا بہت بہت شکریہ جی کہ توانے اپنا کمتی ٹائم سانو دیتا ہے اور جڑیتے کھل کے توانے بتایا جی کہ کس طرح دے توسی کام پہ کر دیو جی اور رسی جڑیتے توانے ساڑے کول ورڈ سنگے کہ توانے شکریہ ادا کریں کیونکہ توسی بہت بیزی ہوندیو جی دے فرم ڈان ٹو ڈسک اور توانے ایک کمتی وقت کر رہا ہی نا جی ان کے در جانے پر جی میں بھی شکریہ ادا کریں گی بہت زیادہ شکریہ کہ اتی زبردست جذبے دنال توسی خدمتیں خلق کر رہے ہو لوگوں نے فائنانشل ایسسٹنس دے رہے ہو ضرورت مندہ نو حق دارہ نو بے سارہ نو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توڑی ایک کاویس جڑی ہو قبول کرے ایسے نالی جی ناظرین ایسی پروگرام کو اگے ودھا رہے ہیں توانوں ایک بہت زبردست خبران سڑانے والے ہیں جی مختلف قسم دی خبران توسی سڑھو گے لیکن اس تو پہلو ایک خوبصور چک کلام تارنال شیئر کریں گے اس کو بات اسی پشتو دیاں لیٹس نیوز سڑھو گے حالات حاضرات سی جائزہ لیں گے پشتو زبان یعنی پشتو دی خبران اس کو بات جی ہن کو دیا خبرہ پیش کی تیا جاوان گیت ہے توسی ریک دی رو پیٹی وناشل خیبر پرکن خواہ ٹائم اسی ملنا انشاءاللہ انیوز بریک کو بات